بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم میں ہوں ایماز اور آپ دیکھیں اپنا یوٹیوب چینل ایماز فوڈ آج میں آپ لوگ کے لیے دنیا کی آسان تری اور کم بجٹ میں بننے والی ریسپی لے کے حاضر ہو چکا ہوں اس ریسپی کو آپ بے فکر ہو کے بنائیں گے کیونکہ یہ ریسپی بلکل بھی خراب ہونے والی نہیں ہے بریٹ کی گلاب جامن بنانا آج آپ لوگ کو سکھانے لگا ہوں بہت ایزی ریسپی ہے شوٹ سی ریسپی ہے ریسپی آپ نے اینڈ تک دیکھنی ہے اور ریسپی بلکل بھی سکپ نہیں کرنی کیونکہ اس میں کچھ اس طرح کے ٹیپس اور ٹریکس ہیں جن کو آپ فالو کریں گے تو ہی آپ کی ریسپی بلکل پرفیکٹ بنے گی اگر آپ لوگ بھی گلاب جامنوں کے شکین ہے تو یہ ریسپی آپ لوگ کے لیے ہی ہے بینا ٹائم ویس کیے بنانا سٹارٹ کرتے ہیں یہاں پہ سب سے پہلے میں نے ون اینڈ ہاف کپ پانی کے لیے ہے اس کے بعد میں نے ایک کپ چینی کا لیے ہے دیکھ سکتے ہیں آپ لوگ اس کے بعد ہم ڈالیں گے اس میں خشبو کے لیے اور ذائقے کے لیے الائچیاں تین عدد الائچیاں ڈالیں گے اس کے بعد ہم اس میں ڈالیں گے سرکے کا ہاف چمچ تاکہ ہماری چینی کرسٹالائز نہ ہو یہاں پہ میرے پاس فیوک ہیوڑا چند کترے ڈالیں گے دو تین آپ لوگ بڑی بڑی لے کے آتے ہیں بیکریوں سے گلاب جامن جو ان کی بیکریوں کی سیکرٹ یہ ہوتی ہیں چاشنی وہ بنانا سکائی ہے میں نے اس میں جاتا ہے یہاں پہ آٹھ حدد بریڈز لے لی ہیں جن کے میں کناروں کو ریموف کر دوں گا یہ دیکھیں جس طرح میں کر رہا ہوں سیم ٹو سیم آپ لوگ نے ویسے کرنے ہیں کنارے اس میں نہیں ڈالیں گے کنارے ہارڈ ہوتے ہیں یہ پکتے نہیں ہیں اس لئے ہم اس کو ریموف کر رہے ہیں اور یہاں پہ اس کی جس طرح میں کٹنگ کر رہا ہوں سیم ٹو سیم آپ نے ویسے ہی کرنی ہے اور آپ کو بتا دوں بریڈ آپ نے کون سے ولی لینی ہے آپ نے ملکی بریڈ لینی ہے اور یہاں پہ اس طرح میں نے آٹھ بریڈ کی کٹنگ کر لی ہے یہ دیکھ سکتے ہیں آپ لوگ بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھ کے ہم اس کو کرش کر لیں گے اگر آپ ہاتھوں سے نہیں کرنا چاہتے آپ اس کو ایک بار چوپر میں سے نکال لیں ورنہ یہ ہاتھوں سے ایزیلی ہو جائیں گے اب ہم اس میں ڈالیں گے 6 سے 7 چمچ دودھ کے یہ دیکھیں یہ ایسے ہو گئے ہیں اب ہم اس میں دودھ ڈال لے لگے ہیں دودھ اس میں میں پہلے ڈالوں گا 2 سے 3 چمچ اور اس کو اچھے سے مکس کروں گا اور پھر ہم ڈالیں گے جتنا ہمیں required ہوا دودھ یہاں پہ میں 2 سے 3 چمچ اور دودھ کے ڈال رہا ہوں زیادہ دودھ نہیں جائے گا بہت کم دودھ میں 5 سے 6 چمچ دودھ میں اچھے سے یہ مکس ہو جائے گا یہاں پہ یہ دیکھ سکتے ہیں اس کی اچھی سے ایک دو بن گئی ہے یہی ہی ہمیں required تھی نہ زیادہ آپ نے تھک کرنی ہے نہ زیادہ آپ نے thin کرنی ہے پتلی بھی نہیں زیادہ کر لنی اب ہم اس کے چھوٹے چھوٹے بولز بنا لیں گے بولز اتنی جلدی بن جائیں گے دیکھیں اسی طرح ہم سارے بولز بنا لاتے ہیں اور جلدی سے آپ سے ملتے ہیں ڈھیر سارے گلاب جامن بن کے گھر میں تیار ہو جائیں گے ساف اتھرے اور کم بجٹ میں یہاں پہ سارے ready ہو چکے ہیں دیکھ سکتے ہیں آپ vlog اور دوسری جانب میں نے رکھ لیا ہے گھی گرم ہونے کے لیے اس میں آپ نے cooking oil کا use نہیں کرنا گھی کا کرنا ہے گھی آپ نے زیادہ گرم نہیں کرنا گھی کا temperature بالکل zero ہونا چاہیے زیادہ temperature نہیں ہونا چاہیے دیکھے گا جب میں ڈالوں گا تو یہ یک دھم پھولیں گے نہیں سائٹ پہ bubbles اس کے نہیں آ جائیں گے یہ ذہن میں آپ کے بات رہے گھی کا temperature بہت کام ہے جب گھی کا temperature کام ہوگا یہ اچھے سے cook ہوں گے یہاں پہ یہ پک رہے ہیں ان کو پکنے دیں گے انشاءاللہ بڑے ہو یا بچے ہو آپ کے دیوانے ہو جائیں گے یہاں پہ ہم اس کی sides کو change کر رہے ہیں دیکھ سکتے ہیں کتنا اچھا color آیا اس کو آپ نے color دینا ہے اس کو آپ نے پکانا نہیں ہے یہ آپ کے ذہن میں بات رہے کیونکہ bread تو already پکی ہوتی ہے بس ہم اس کو اچھا سا color دیں گے color پہ ہم بالکل بھی compromise نہیں کرنے والے ہیں اور اسی دوران اگر چینل پہ نہیں ہوتے ہیں تو چینل کو سبسکرائب کر دیا کریں like share comment کرنا مت بھولئے گا اپنے عزیزو کارب میں میری ویڈیو کو ضرور شیئر کیا کریں یہاں پہ دیکھیں کتنا اچھا color آ گیا ہے اب ہم اس کو نکال لیں گے یہی color ہمیں required تھا اور یہ آ گیا الحمدللہ اس سے زیادہ آپ نے color اس کو نہیں دینا جلانے بلکل بھی نہیں ہے light سا color دیں گے تو original گلاب جامل لگیں گے اور آپ لوگ ایک بار یہ کھائیں گے نہ آپ کہیں گے سبحان اللہ یہاں پہ یہ cool down ہو گئے ہیں جب گلاب جامل تھنڈے ہو جائیں پھر آپ نے اس کو چاشنی میں ڈالنا ہے اب چاشنی آپ کی گرم نہیں ہونی چاہیے یہ ذہن میں آپ کے بات رہے چاشنی آپ کی تھنڈی ہو اور گلاب جاملوں کو پھر آپ نے ڈالنا ہے یہاں پہ ہم اس کو دس سے پندرہ منٹ چھوڑتے ہیں پھر اس کو ہم کرتے ہیں سب یہاں پہ دس سے پندرہ منٹ ہو چکے ہیں اچھے سے اس نے سوک کر لیا ہے چاشنی کو اور یہاں پہ ہم اس کو نکال لیں گے اوپر تھوڑا تھوڑا ہم اس کے شیرہ ڈالیں گے انشاءاللہ جس کے بھی آگے رکھیں گے وہ ایک بار حیران ہو جائے گا یہ آپ نے گلاب جامل بنائے ہیں اور اتنی ایزی اور اتنی اوریجنل ریسپی آپ کو کسی کے چانل پہ نہیں ملے گی اوپر آپ جس چیز کے ساتھ ٹوپنگ کرنا چاہے کر سکتی ہیں میں اس پہ بادام لگا رہا ہوں آپ کے پاس چاندی کے ورک ہوں اس کے ساتھ آپ اس کو سر کر سکتے ہیں اور اتنی مزیددار ریسپی موں میں گھل مل جانے والی ریسپی ہے آج کی ضرور ٹرائے کیجئے گا اور ٹرائے کر کے مجھے کمنٹ سیکشن میں اپنی رائے کا اظہار کیجئے گا آپ سے یہ ریسپی کیسی بنی امید کرتا ہوں اچھے سے سمجھ آگی ہوگی اگلی ویڈو تک اللہ حافظ